اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے انگل گیشت پیجن یوٹیوب چینل کے میرے سبسکرائبر اور ویورز دوستو سب سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور جو ساتھ میں بیل ہے اس کا نشان دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ مل سکے دوستو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ آپ کے جو کھڑے ہیں جو بھی آپ کا سیٹ اپ ہے لوفٹ ہے آپ کا کوئی بھی جیسے بھی آپ کے یہ پرندے رکھوں ہیں تو اس کے لئے کچھ احتیاطی تدبیر ہیں کچھ جرسیم کے لئے میں آپ کو ایک سپریب بتاؤں گا جو گھر میں بنایا جاتا ہے دیسی ٹوٹکا ہے انشاءاللہ اللہ وہ بنا کر آپ رکھیں اور اپنے پرندوں پر وہ استعمال کریں اپنے پرندوں کے کھڑوں میں انشاءاللہ اللہ آپ کے کھڑوں میں کسی قسم کا ویرس نہیں آئے گا یہ میرا آپ سے پرامیس ہے اور وہ بلکل سمپل سا ہے سادہ سا ہے وہ آپ کے لئے بڑا زبردست یہ میں ایک دیسی ٹوٹکا لائے ہوں یہ سپری بنانا ہے اور اس میں جو ہے آپ جب بھی اپنی چھت پر جائیں اور پرندوں کو دانہ ڈالیں تو اس میں جو ہے آپ نے وہ سپری کرنا ہے اور آتے وقت بھی وہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ کبھی بھی آپ کے پرندوں میں کسی قسم کا ویرس نہیں آئے گا جیسا کہ آج کل آنکھوں کا ویرس آیا ہوا ہے اور جس طرح کے سوکڑے کا ویرس لگ جاتا ہے یا آنکھوں کی بیماری لگ جاتی ہے یا کہ پرندے کو جو ہے وہ یک دم پوٹا بند ہو جاتا ہے اس طرح کا کوئی ویرس تو یہ کسی قسم کا جو ہے آپ کو ویرس جو ہے انشاءاللہ آپ کے کھڑوں میں انٹر نہیں ہوگا تو دوستو میں آپ کو وہ ویرس کے بارے میں بتاؤں گا احتیاطی تدابیر دیکھیں سب سے پہلے تو آپ جب اپنے پرندوں میں جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی چھت کے لئے چپل علیدہ رکھیں اور جب نیچے اتریں تو اس کے لئے آپ کی چپل علیدہ ہونا چاہیے جب آپ کسی کے پرندے دیکھ کے آتے ہیں تو اپنا وہ والے شوز جو ہیں پہلے ہاتھ اور اس سے اپنے ڈٹول والے پانے سے ہاتھ دھولیں اور شوز جو ہیں وہ اتار دیں گھر میں اور دوسرے شوز پہن کے اپنی چھتوں پہ جائیں کیونکہ یہ شوز کے ذریعے جو ہے نا ویرس بڑا منتقل ہوتا ہے اور خاص طور پر جب آپ پرندے باہر سے لے کے آتے ہیں تو آپ ان پرندوں کو اپنے گھروں میں اس ٹیم چھوڑیں ایک آپ میں نے جو ہے نا وہ ایک سیٹ اپ بنایا ہوئے ایک پنجرہ میں نے رکھا ہوا ہے نیچے ایسے چھوٹا سا اگر کوئی پرندہ مجھے باہر سے لینا بھی ہوتا ہے یا کسی دوست سے یا کسی سے منگوانا پڑتا ہے تو میں اس پرندے کو سب سے پہلے اس کی چونچ اور اس کے پیر اور بیٹھ والی جگہ ڈٹول والا پانی ایک بنا کر رکھا ہوا ہے اس سے میں دھوتا ہوں اور تین دن تک اس کو اپنے پرندوں میں نہیں ڈالتا تب تین دن کے بعد پھر میں اس کو اپنے پرندوں میں چھوڑتا ہوں تو اس سے آپ کے پرندوں کو ویرس نہیں ہوگا تو دوستو دوسرا یہ بات ہنڈرٹ اینڈ ٹین پرسنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پیجن میں ڈینجرس ویرس داخل ہوتا ہے وہ باہر کا پرندہ جب آپ لے کے آتے ہیں اس میں ویرس ہوتا ہے اور وہ آپ کا پرندے کو رات کو ٹھیک ہوتا ہے صبح مرا پڑا ہوتا ہے اس طرح کا سلفلہ جو ہے یہ کئی دفعہ میرے سامنے آ چکا ہے تو اس حوالے سے جو بھی میں آپ کو بتایا ہے کہ پرندہ جب بھی باہر سے لائیں اور اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو آپ چونچ اور اس کی جو ہے پنجے اور اس کی بیٹھ والی جگہ جو ہے وہ اچھی طرح آپ جو ہے نا اسے دھولیں ٹٹول والی پانی سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے پرندوں میں ویرس نہیں آئے گا دوسرا جب بھی آپ کہیں سے آئیں کسی کے پر شوق دیکھ کے آتے ہیں تو وہ شوز اپنے پرندوں میں استعمال مت کریں میں نے اپنے پرندوں کے لئے یہ چپل رکھی ہوئی ہے اور جب میں نیچے جاؤں گا تو یہ چپل یہیں چھوڑ جاؤں گا اور سیڑھیوں میں نیچے میری دوسری چپل ہے وہ چپل میں استعمال کروں گا تو پرندوں کے لئے میں نے اسی طرح کیا ہوا ہے دوستو میں آپ لوگوں کو اپنا شوق بھی ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو ٹپس بھی بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے توتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے پرندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اوپر یہ میں نے تھوڑا سا مللک سیٹنگ کی ہوئی ہے ان کے بیٹھنے کے لئے اور ما شاہ اللہ صحیح جا رہا ہے الحمدللہ میں آپ کو اس لئے سب دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سب پرندے الحمدللہ اوکے ہیں اللہ باگ کا بہت کرا میں آسان ہے اور میں آپ لوگوں کو جتنے بھی ٹپس بتاتا ہوں یہ ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ جو ہوتے ہیں یہ اوکے ہوتے ہیں اس کو آپ لازمی استعمال کیا کریں آپ لوگوں کے پیجن میں دیکھیں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ویرس آئے ہی کیوں جب ویرس آ جاتا پھر تو خیر علاج کرنا پڑتا ہے لیکن سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ ویرس کیوں آئے اب ویرس آ گیا ہے اب اس کا علاج تو کرنا ہے اس کے لئے میں نے بہت سی بیماریوں کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ میری آل ویڈیو میں جائیں گے تو میرا چینل سبسکرائب کریں گے میرا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد ایک بیل ایٹم کا نشان دبائیں گے اس کے بعد بیل دبانے کے بعد آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا تو دوستو میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اپنے پرندوں کو جرسیموں سے کیسے بچایا جاتا ہے اس سے پہلے میں نے دو پارٹ میں ویڈیو بنائی تھی تو اسے جو کیلشیم وغیرہ کے لئے دیکھیں اس میں بھی میں نے یہی دکھایا تھا یہ میں نے مٹی کے نا مختلف ذرے توڑ کے پھیکے ہوئے یہ دیکھیں اور اسی طرح میں نے کچھ کیلشیم کے پتھر وہاں پھیکے ہوئے تھے اور نمک وغیرہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ لوگ یہ دیکھیں یہ میں نے نمک بھی رکھا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایسے میں نے پھیکا ہوا ہے یہ کبوت اور اس کو مو مارتے رہتے ہیں تو الحمدللہ پرندے دیکھیں فٹ رہتے ہیں دوستو آپ لوگوں سے میری یہ بہت بانہ گزارش ہے میری ویڈیو پر عمل کیا کریں جو میں ہدایات دوں میں 35 سال سے شوق کر رہا ہوں اور میں جو بھی ان کا دیسی ٹوٹکا کرتا ہوں وہ آزمودہ ہوتا ہے اور وہ میرا اللہ کا شکر ہے آپ سب لوگوں کو جو بھی بتاتا ہوں وہ آزمایا ہوا ہوتا ہے تو دوستو آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ جب بھی میں آپ کو کوئی نسکہ بتانے کے لئے ویڈیو بھیجتا ہوں تو آپ کلم اور کاغذ اٹھا لیا کریں تاکہ آپ لوگوں تک جو ہے وہ لکھ سکا کریں آپ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا تو دوستو میں آپ کو سیٹ اپ کا تھوڑا سا بیو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ اوپر بھی فریمینگ ہے ساری وہ سامنے جو چھت نظر آ رہی ہے جال والی وہ میں اپنے پہلے چار پانچ ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ سیٹ اپ بھی ہمارا ہے یہ براؤن کلر کا جو جال پڑے ہیں اوپر ریڈ گرین کلر کے براؤن کلر کی دیوار نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساری فریمینگ ہوئی ہے پوری چھت کی اور فرندے میرے اندر آزاد پھر رہے ہیں اور گرمی بھی شدید ہوتی ہے اس سے پہلے میں نے تھنڈے پانے کی ویڈیو بنائی ہے الحمدللہ ان کو پہلایا ہے اور یہ آج تک ان کو دوبارہ گرمی نہیں لگی تو دوستو کاغذ کلم اٹھا لیجئے میں آپ کو ابھی جو بتانے لگا ہوں وہ بہت زبردست جرسیم کشت پری ہے اس سے آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ بریڈ ہوئی ہے یالو گل کانٹے کش یہ دیکھ لیں آپ بچے سب میں نے جو کل ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ آپ کے پیجنز کے پٹھے جو ہیں وہ برابر ایسے رہ سکتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کہ اس موسم میں دو پرابلمز بہت زیادہ ہوتی ہیں لوگوں کو ایک بچے چھوٹے رہ جاتے ہیں انڈوں میں مر جاتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی تھی کل ویڈیو میں کہ اس کا کیسا حل ہے تو دوستو اب آپ جو ہے آپ کو بتاؤں کہ آپ لے لیں ایک لیٹر ہکے کا پانی میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نشان ضرور دبائیں ایک لیٹر ہکے کا پانی لے لیں اور آپ ساتھ میں ایک ڈیٹول کی شیشی لے لیں ہکے کا پانی ایک لیٹر اور ڈیٹول کی شیشی اور فنس کی چھوٹی بوتل چار چیزیں ہیں ٹوٹل اور ایک پوڈر آتا ہے ڈیٹی پوڈر ٹائگر والوں کا ٹائگر ڈیٹی پوڈر جو ہم اپنے گھروں میں کیڑے مارنے کے لیے یا ان چیزوں کے لیے ہم وہ ڈالا کرتے ہیں جسے کیڑے مکوڑے یہ وہ مر جاتے ہیں یہ چار چیزیں آپ لے لیں اب طریقہ استعمال بتا رہا ہوں دوستو ایک لیٹر پانی میں آپ نے ڈیٹول کی چھوٹی والے شیشی پوری ڈال دینی ہے اور وہ فنس کی چھوٹی بوتل وہ بھی پوری ڈال دینی ہے اور اس میں آپ نے جو ڈیٹی پوڈر ہے اس کے دو ڈھککن بھر کر وہ ڈال دینے اور بہت اچھی طرح بہت اچھی طرح ہلانا ہے اس کو ہلانے کے بعد اس کو آپ نے ایک سپری والی بوتل اس طرح سوہ دو لیٹر یہ ڈھائی لیٹر والی بوتل پڑی ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئیے بازار سے ملے گا اس طرح کا اوپر والا یہ حصہ یہ آپ بیس تیس روپے کا ملتا ہے اور یہ گھر میں ہر عام بوتل ہوتی ہے پیفسی کی کوک کی ایسے سے بھر لیں اور اس کو لگا لیں جب آپ اپنی چھت پہ آئیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ایسے پوری چھت پر دیواروں پہ کھڑوں میں سب ایسے سے سپری کریں سب سپری کر کے اس کے بعد آپ دانہ پانی کریں اور جب آپ جانے لگیں تو ساری زمین پر بھی اسی طرح سپری سپرو کر کے تو آپ چلے جائیں انشاءاللہ آپ کے کھڑوں میں کبھی بھی جرہ سیم انٹر نہیں ہوگا اس کے علاوہ پر ہی بناوں گا کہ کھڑوں میں جو ہے وہ سپری کیسا یا کیا اور عمل کرنا چاہیے جس سے آپ کے کھڑوں میں جو ہے ویرس انٹری نہ کر سکے داخل نہ ہو سکے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں اسی چیزے بناوں گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے چینل میرا ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاس تک ضرور بات کیا کریں تاکہ آپ لوگوں تک گھر ویڈیو کو پتہ چل سکے اسی سے ساتھ صادق جوئے کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دیجئے